موسیقی چھے سو چھپن ہجری پا مطابق بارہ سو اٹھاون ایس پین ایک ترک سردار ارترالخازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل داری اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رہی بالا اپنے بابا عیدہ بالی سے کہتی ہے میں ہمارے بارے میں سوچ کر پریشان ہوں عیدہ بالی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری پریشانی یہ نہیں ہے تمہارا دل کسی گہری پریشانی میں ممتلا ہے مگر جان لو یہ دل ہی ہر مسئبت کا حل ہے بیٹی اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف رکھے اور ہماری مشکلوں کو ختم کرے آمین عثمان سہل جان خاتون سے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے شیخ عیدہ بالی سے بالا خاتون کا ہاتھ مانگ لیں یہ سن کر سہل جان خاتون بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے یہ دن دکھایا لیکن جب تمہارے بابا ہیں چچا ہیں تو میں ہی کیوں تمہارا ہاتھ مانگنے چاہوں میرے بچے تو عثمان جواب دیتا ہے لیکن آپ میری ماں ہے اور جب میری ماں حیات ہے تو کسی اور کی کیا ضرورت سہل جان کی آنکھیں بھاراتی ہیں عثمان کی یہ بات سن کر وہ عثمان سے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر میں کل ہی عیدہ والی کی طرف جاؤں گا عثمان کو بورہان خبر دیتا ہے کہ سیلوڈور سامسا کیوز کے قبیلے پر ہم نہ کرنے والا ہے کل وہ اپنے ساتھیوں سے کارواز سرائے پر ملے گا تو عثمان کہتا ہے اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے ہم سیمسا کیوز کے قبیلے چلیں گے لیکن یہ خبر جھوٹی ہوتی ہے اور یہ صرف عثمان اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کی سیلوڈور کی ایک سازش ہوتی ہے لانکہ عثمان کے ذریعے وہ عدہ والی اور خزانے تک پہنچ سکتے ہیں راستے میں جنگل سے جاتے ہوئے سیلوڈور گھاٹ لگا کر عثمان اور اس کے ساتھیوں پر حبلہ کر دیتا ہے عثمان کا ایک ساتھی ارگت سخمی ہو جاتا ہے سیلوڈور عثمان اور اس کے ساتھیوں کو باندھ کر اپنے ساتھ حقوا کر کے لے جاتا ہے اور پھر ان پر بہت ظلم کرتا ہے لیکن پھر بھی عثمان سب کچھ سہتا رہتا ہے اور عیدہ بالی کا پتہ نہیں بتاتا ہے جہاں ایک طرف ارترل عبد الرحمان غازی کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے اور دندار کو اپنا نائب مقرر کرتا ہے اور اپنے بیٹوں کو دندار کا حکم ماننے کی تلقین کرتا ہے ارترل کے اس حکم کے بعد سب دندار کا ہاتھ جمتے ہیں اور اسے مبارک بات دیتے ہیں تب ہی ایک سپاہی آتا ہے اور ان سب کو خبر دیتا ہے کہ ارگت سپاہی کو زخمی حالت میں لایا گیا ہے اور سپاہی دمیر شہید ہو گئے ہیں باقی سپاہی اور عثمان صاحب اغوا ہو گئے ہیں سب لوگوں کو یہ سن کر چھٹکا لگتا ہے اور سب پریشان ہو جاتے ہیں اب سب لوگ مل کر کیسے بچائیں گے عثمان کو موسیقی موسیقی